السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اما عباد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحرل اقدتن من لسانی اقفہ وخولی الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کون جاری ہے اور اللہ سے جوا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کا مکمل تاروخ حاصل کرنے کی توفیق نسیب فرمائی اور اس تاروخ حاصل کرنے کے بعد جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو وہ سارے فوائد حاصل کرنے کی توفیق نسیب فرمائی آمین تو آپ کو جو ہے گلشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ آخر میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی جب معرفت حاصل ہو جاتی ایک بندے کو جب ایک بندہ اللہ کو جاننے لگتا جب ایک بندہ اللہ کو پہچانے لگتا تو پھر اس کے اندر کچھ خسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی یا پھر اللہ کے جاننے کے بعد انسان کو جو فائدے حاصل ہوتے وہ فائدے آپ کے سامنے جو ہے مختصرا ذکر کیا گیا تھا اللہ درس میں تو سب سے پہلا جو فائدہ ایک بندے کو کیونکہ ایک انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جستجو کے مادہ رکھا اور اس جستجو میں بندہ اس میں جو ہے حاصل ہونے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف بھی جو ہے بندہ نظر دوڑاتا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میں کو کیا فائدہ ملتا ٹھیک ہے تو انسان دیکھئے فائدے کی تلاش میں جیسے میں اور آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا اس عبادت کے پیچھے جنت کا حصول اس عبادت کے پیچھے جہنم کی جہنم کی حصول جی آواز نہیں آرہی والیکم السلام تو اللہ رب العالمین کی معارفت اگر ہم کو حاصل ہو جائے اگر ہم اللہ کو جاننے لگ جائے تو پھر انسان کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ٹھیک ہے انسان کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ان میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی جب ایک انسان کو اللہ کا تعرف حاصل ہو جاتا جب ہم جان لیتے کہ اللہ رب العالمین ہے کیسا ٹھیک ہے جب اس کی خدرت کا علم ہو جاتا ہم اکم اس کا تعرف حاصل ہو جاتا تو پھر ایک انسان کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ٹھیک ہے اور یہ محبت اور یہ اللہ کی معرفت میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے جو انسان اللہ کو جتنا جانے گا وہ انسان اللہ سے اتنی ہی محبت کرے گا ٹھیک ہے تو اللہ سے محبت پیدا ہونا ہے تو پھر اللہ کی معرفت ہم کو جاننا ہے تو یہ دیونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے بتاتے ہیں علماء کرام تو اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی محبت ممکن نہیں ہے اور اللہ سے محبت ہم کو پیدا کرنا ہے تو پھر ہم اللہ کو جاننے کی بھی کوشش کرنا اللہ کو جو ہے جاننے کا شوق ہمارے درمیان پیدا کرنا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا تو وہ محبوب کے تمام حالات کا علم اس کو ہوتا ٹھیک ہے اگر جیسے میں اپنی بچوں کو بہت چاہتی ہوں ٹھیک ہے میرے بچے بڑے بھی ہو گئے تو میں کیا کرتی ہوں باہر بھی چلے گئے میرے بچے تو پھر فونوں سے پوچھتی ہوں لوگوں کے حالات دریافت کرتی ہوں کیا ہے کیسا گزر آج کا دن کیا واقعات ہوا تو انسان جس کو چاہتا نا اس کے بارے میں سب جانکاری حاصل کا رکھتا اب اگر ایک شہر کا اپنے بیوی سے محبت ہوتی تو پھر شہر اپنے آفیس جانے کے بعد بھی اپنے بیوی سے پوچھتا کیا ہے میرے جانے کے بعد کیا ہوا گھر کے حالات کیسے ہیں کیا ہیں اور ویسے ہی دیکھیں اب چونکہ دنیا میں اگر ہم دنیاوی مثال کو اگر ہم دیکھیں یعنی ایک شخص ایک کرکیٹر ہیں یہ دنیا میں جتنے بھی فیمس پرسن گزریں یا سیلیبریٹیز ہوں یا پھر جو ہے کوئی کرکیٹر وغیرہ ہوں تو اس کے فینس جو رہتے ہیں وہ فینس کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل رہتے ہیں اس کے بچے کتے ہیں وہ نہیں رہتا کیا اس کے پاس گھر کتنا ہے کیا ہے وہ سب جانکاری حاصل کرتے ہیں تو یہ محبت کے علامتیں ہیں تو جو انسان کسی سے جتنا محبت کرتا نا تو اس کے بارے میں اس کی پاس جانکاری بھی بہت زیادہ رہتی میں اپنے شہر سے محبت کرتی تو میرے شہر کے بارے میں میں کوئی معلومات بہت زیادہ رہتی تو ویسے ہی اب اپنی محبت اللہ تعالی سے کتنی ہے وہ جانے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر کے کہ اگر میں کوئی اللہ سے محبت ہے تو میں اللہ کے بارے میں کتنا جانتی اور یہ جاننے جو ہے پھر جب میں جانوں گی تو پھر اور میری محبت میں اضافہ ہوں گا تو بہرحال ایک فائدہ علماء اکرام بتاتے یہ کہ ہم اللہ کی معرفت جانیں گے تعریف جانیں گے تو محبت ہمارے دل میں اللہ کے تعلق سے بہت بڑھ جائے گی اور یہ محبت ایک ایسا ہم محبت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے اس کی تعریف ہم بتا نہیں سکتے لیکن اتنا ہم ضرور بتا سکتے کہ محبت انسان کے اندر ایک ایسی لذت کو پیدا کر دیتا وہ لذت انسان کی زندگی میں سکون کو پیدا کر دیتا اللہ سے محبت جب انسان کو ہو جاتی تو یہ محبت انسان کی زندگی میں سکون پیدا کر سکتا اس کا نتیجہ ہم بیان کر سکتے اب کسی کو کسی سے محبت ہو گئی تو پھر ہم بتا سکتے گیا کہ ان کو کتنے لمحے کتنی درجے محبت ہو گئی کچھ کام کر کے بتانا پڑتا تو ویسی اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جاتا ہمارے زندگیوں میں اتمنان آ جاتا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نا اللہ بذکر اللہ تتمئن القلوب کہ ہمارے ہی ذکر میں لوگوں کے دلوں میں اتمنان ہوتا سکون ہمارے ذکر میں ہے تو بہرحال محبت ایک ایسا لذت ہے ایک ایسا مزا ہے جس کو حاصل ہو گیا تو پھر اس لذت کے بغیر نہیں رہ سکتا جیسے مثال کے طور پر اور جب یہ اللہ کی محبت جب حاصل ہو جاتی محبت کے سامنے دنیا کی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی دنیا کی اس کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ٹھیک ہے اللہ مہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت ایک طریقے کی لذت ہے ایک طریقے کی خوشی کا نام ہے اور ایک طرح کی جو ہے نعمت کا نام ہے جو انسان کو اللہ کو جانے تو وہ چیزیں حاصل ہوتی ٹھیک ہے اور اس کی ہم تفسیر اس کی تعبیر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی محبت ہوئی تو ہم کیسا ہمارے اندر ایک لذت محسس ہوتی وہ ہم بتا نہیں سکتے اس کو ڈیفائی نہیں کر سکتے ہاں ایک اس کو مثال کے ذریعے جو ہے علماء کرام بتاتے یہ کہ ہم دیکھئے کوئی میٹھی چیز کھا لیے ٹھیک ہے برفی وغیرہ کھا لیے کوئی میٹھی وغیرہ کھا لیے اب وہ کھانے کے بعد اگر ہم چائے پیئے تو بتائیے کیا چائی کا ٹیسٹ ہم کو سمجھ میں آتا ہم بولتے چائی وہ فکی ہے چائی بولتے ہم کیونکہ اس سے پہلے ہم میٹھی چیز کھا چکے تھے اور وہ اس میٹھی چیز کھانے کے بعد اگر ہم چائی پی رہیں تب بھی ہم اپنے کو وہ چائی جو ہے فکی محسوس ہوتی تو ویسی ایک ڈیفائن یہ کرتے ہم کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت جب پیدا ہو جاتی تو وہ اللہ کی محبت پیدا ہو جانے کے بعد انسان میں جو ہے انسان کے دل میں دنیا کی حقیقت ویسی چھوتی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جیسا برفی کھانے کے بعد چائی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کی مٹھاس نہیں سمجھ میں آتی تو ویسی جو ہے انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت آ جاتی تو یہ محبت کیا کرتی دنیا میں جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں بیکار اس کو کچھ بھی سا نہیں سمجھ میں تھا کہ ان کو اتنا مل گیا ان کے پاس اتنی دولت ہے ان کے پاس اتنی بینک بالت ہے اس سے کسی انسان کو سروکار نہیں ہوں کیونکہ اس کو جو محبت ملی اللہ کی وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اس بڑی نعمت کے سامنے یہ دوسری دنیا پوری حیث ہے اسی طرح میں آپ کو ایک مثال دی تھی غالباً شروع شروع میں کہ ایروپلین کی مثال میں آپ کو دی تھی کہ ایروپلین جتنا اوپر رہتا جتنا اوپر کی طرف جاتا رہتا اتنا ہی دنیا اس کو چھوٹی نظر آتی ہم نے کبھی ایروپلین کا ٹرائول کیا سفر کیا تو معلوم ہے کہ آپ جب اوپر چلے رہتا پلین جب اوڑنا جب لگتا تو جب ہم نیچے جب دیکھتے ہیں تو جیسا جیسا اوپر جاتا رہتا پلین ویسا ویسا دنیا ہمارے نظر میں چھوٹی نظر آتی ہمارے گھران ہمارے اطراف کے جتنے بھی موحل ہے وہ سب ہم کو چھوٹے چھوٹے نظر آتا تو ویسی جب ہم کو اللہ کی خربت حاصل ہو جاتی اللہ کی محبت جب حاصل ہو جاتی تو دنیا کی کوئی حیثیت میں رہتی کوئی کسی کو بنگلہ دے دیے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں کسی کے پاس جائداد ہے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں اللہ کی نعمت ہے دے دیا چلیے اکثر کوئی مشکل نہیں تو ہمارے دل میں یہ چیزیں نہیں آتی تو یہ سب جو چیزیں آتی ہیں اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت کب آتی انسان کے دل میں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئے میں ڈیٹل میں نہیں جاؤں گی یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ زاقہ تعمل ایمان کہ جس نے ایمان کا مزا چک لیا منزاقہ تعمل ایمان کہ جس نے ایمان کا مزا چک لیا تو وہ کون ہیں جو اللہ کو راضی ہو گیا ربونے کی حیثیت سے تو اس نے ایمان کا مزا چک لیا اللہ کو اپنا رب مان لیا تو وہ ایمان کا مزا چک لیا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایک فائدہ ہوتا اللہ رب العالمین کی معرفت سے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی اور یہ محبت ایمان کی تکمیل ہونے کی علامت ہے دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پہلے وقت کلاس میں بتایا گیا تھا کہ ہمارا پیدائشی مقصد جو ہے عبادت ہے اور اس عبادت کو ہم تب ہی ادا کر سکتے جبکہ ہم کو عبادت کرنے کا جو حکم دیا اس کے بارے میں ہمارے کو معلومات ہیں اور عبادت دیکھئے بولتے کس کو عبادت تو عبادت کا معنی یہ ہے کہ آلہ خسم کی جو ہے آلہ درجہ کی تعظیم عبادت کا اگر ہم ڈیفائن کریں گے اس کا معنی بتائیں گے تو عبادت کس کو بلیں گے آلہ درجہ کی تعظیم ٹھیک ہے اس کو بلیں گے ہم عبادت اور جہاں پر ہم اللہ کی آلہ خسم کی جو ہے تعظیم کر رہے ہیں وہیں پر اپنے آپ کو جو ہے پستی کا شکار ہو رہے ہیں یعنی ہم اپنے آپ کو گرا دے رہے ہیں ہم خوش و خوز و اکتیار کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جھکا دے رہے ہیں تواز و اکتیار کر رہے ہیں اور اس کے برخلاف اللہ کی جو ہے تعظیم بیان کر رہے ہیں یہ عبادت کا مانع ہے ٹھیک ہے اور یہ انسان کے دل میں کسی شخص کی تعظیم کسی ذات کی تعظیم کب پیدا ہوتی جب اس کے بارے میں ہمارے کو معلوم ہوں دل میں اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی تو پھر وہ انسان دیکھئے دنیا کے لئے نے جیتا وہ انسان پھر جو ہے دنیا کے لیے نے جیتا وہ پھر آخرت کے لیے جیتا تو بحرِ کیف بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کی معرفہ جب ہم کو حاصل ہو جاتی تو ایک فائدہ علماء کرام یہ بتاتے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی تعظیم بڑھ جاتی مثال کے طور پر علماء کرام ایک مثال یہ دیتے ہیں زین العابدین یہ جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے بیٹوں میں ان کا شمار ہوتا تو ان کے بارے میں آتا زین العابدین کے بارے میں کہ یہ جو ہے جب ہی بھی وضو کرتے تو اس خدر جو ہے ان کے اوپر خوف تاری ہو جاتا کہ ان کا چہرہ جو ہے زرد پڑ جاتا پیلا پڑ جاتا تو لوگ ان سے پوچھتے کیا بھئے آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ جو ہے اتنا زرد ہو گیا کیا بات ہے تو وہ جواب یہ دیتے کہ تمہیں کو نہیں معلوم ہے میں کیسی ذات کے سامنے آپ ٹھہرنے جانا ہو کیا نہیں معلوم ہے کیونکہ وضو کے بعد ظاہر سی بات ہے نماز پڑھتے اور نماز جب پڑھتے تو وہ ایک مالک کے حقیقے کے سامنے سارے کائنات کے رب کے سامنے جو ہے میں ٹھہرنے جا رہا ہوں تو میری اتنی جورت کے اتنے بڑے رب کے سامنے میں جا رہا ہوں تو وہ ڈر کی وجہ سے ان کا چہرہ جو ہے پیلا پڑ جا رہا آج ہم بھی نماز ہم پڑھتے آج ہم بھی جو ہے وضو کرتے لیکن کیا کبھی ہمارے دل میں یہ ایسا جو ہے در پیدا ہوا کہ میں ایک اللہ کے سامنے جا کے جو ہے ٹھہر رہا ہوں میں رب العالمین کے سامنے جا کے ٹھہر رہا ہوں ایسی ذات جو ساری کائنات کو جو ہے تھامے ہوا ہے جو ساری کائنات کو جو ہے چلار اور پھر چلانے میں نہ نیند آری نہ تھکاوہ ٹھاری نہ ہی وہ سو رہا ہاں اور وہ جو ہے اگر وہ پکڑ میں آجائے تو پھر کوئی ان سے بچا نہیں سکتا ایسے رب العالمین کے سامنے میں ٹھہرنے جا رہا ہوں تو کبھی نماز پڑھنے سے پہلے کہا ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ میں آخر جا رہا ہوں کس کے سامنے ہمارے خاندان کے کوئی بڑے ہم کو بلا رہے ہیں تو ڈڑتے ڈڑتے جاتے کیا بات ہے ہاں ہم اپنے مائکے میں ایک دم شورکف ہونا یا ڈانٹ والے انداز میں آگئے اچانک انہوں آگئے کیا بات ہے بلکہ ہم جلی جلی ڈر کے چلیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں وہ زین العابدین بتا رہے ہیں کہ میں جب نماز کے لئے جا رہے ہیں تو ان کا چہرہ زرد پڑھ جا رہا ہوں اور چہرہ زرد پڑھنے کی فیچہ علامت یہ بتا رہے ہیں کہ اب میں ایسے رب العالمین ایسی بڑی ذات کے سامنے جا رہا ہوں تو لہذا اس ڈر کے مارے جو ہیں ان کا چہرہ زرد پڑھ رہا تو وہ بتاتے یہ کہ یہ ان کی جو چہرہ زرد پڑھ گیا کب پڑھ آئی ہے جب ان کے دل میں اللہ کی عزت آگئی جب ان کے دل میں اللہ کی تازیم آگئی تو پھر بندہ ہر عبادت سے پہلے یہی کیفیت رہتی اس کی ڈر تھا کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں کس کی جو ہے میں حکم مان رہا ہوں تو اس کے اندر ایک جو ہے تازیمی کیفیت پیدا ہوتی الغرس اور ایک جو فائدہ علماء کرام بتاتے یہ کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی نہ پھر اس کے ملنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی وہ نیکس کام کیا کرتا اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوشش کرتا مثال کے طور پر اب ہمارے خاندان میں اگر کوئی معلوم ہو گیا اگر ہم انہوں نے احسانات ہم پر کر رہے ہیں تو ہمارا دل کیا بتا ہم ان سے ایک بار ملیں گے بلکہ رہتا ہمارے اپنے محسین سے ہم ملیں گے ہم جانتے جب اگر ہم انہوں نے اتنے احسانات کر رہے ہیں جب ہم ان کے بارے میں جانتے تو پھر نیکس خدم یہ ہوتا کہ ہم ان سے ملنے کا بھی شوق رکھتے اور اللہ رب العالمین سے ملاخت کب ہوتی موت یہ موت ایک ذریعہ ہے موت اگر ہم موت آئے گی تب ہی ہم دوسرے سٹیج میں جائیں گے اور اللہ سے ملاخت کر پائیں گے تو جو اللہ کے چہیتے رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ سے ملاخت کا شوق بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سور مائدہ میں رشاد فرمارے اللہ تعالیٰ سور مائدہ میں رشاد فرمارے غالباً یہود و نصارہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں تو لہٰذا جو ہے ہمیں کو کچھ بھی نہیں ہوں گا ہمیں کو آگ چھو ہی نہیں سکتی تو اپنے آپ کو چہیتے بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے چلو ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو اللہ کی چہیتے بول رہے ہیں تو کیا کرو تم اپنی موت کی تمنہ مانگو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تو وہ محبت کیا کرتا اللہ تعالیٰ سے ملاخات کا شوق پیدا کرتا اللہ تعالیٰ سے ملاخات کا شوق پیدا کرتا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمارے اچھا چلو تمہ کو اللہ سے محبت ہے تو لہٰذا کیا کرو فتمنو الموت تم موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہوں تو تم کیا کرو موت کی تمنہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَنْ يَتَمَنَّهُمْ عَبَدًا بِمَا خَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ کہ وہ ہرگیز بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے سورہ بخرا آیت نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائف نائنٹی سکس میں دیکھیں پورا لوگ کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے وَلَنْ يَتَمَنَّهُمْ عَبَدًا بِمَا خَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ کہ انہوں نے جو انہوں نے کرتو تھا کہ اس کی وجہ سے وہ ہرگیز بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظالمین کو جاننے والا ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ وہ لوگی دنیا کی سب سے دادہ حریز ہیں تو بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک محبت ہے تو وہ محبت کیا کرتی انسان کو اس سے ملاخات کا شوق پڑا کرتی اور اللہ سے ملاخات کبھی ہوتی تب جو ہے موت ایک آڑ ہے ایک ذریعہ ہے موت آئے گی تو جو ہم اللہ سے ملاخات کریں تو اب ہم یہاں پر رکھ کے اپنے آپ سے سونچیں اگر ہم یہاں واقعی میں اللہ سے محبت ہے تو میرے اندر ملنے کا شوق کتنا ہے یہ ہمارے اندر سوال اب جیسے مثال کے طرح پر آگئے میرے شوہر سے محبت ہے اور شوہر میرا دور ہے تو انہوں گھر آنے کا میں کوئی کتنی بیچنی کے ساتھ انتظار رہتا ہاں سال میں یہ ایک مرتبہ آتے جلدی آگے تو اچھا رہتا پھر ہم یا پھر گھر پر ہی ہمارے شوہر محبت ہیں تو صبح میں جارے ہیں تو پھر شام میرے انہوں آتے بلکہ کیا کرتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں ہاں ان سے ملنے کا شوق کیونکہ ہر محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملنے کے لئے شوق رہتا ایک ان کے دیدار کا بڑا شوق رہتا تو ہم اگر اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں تو یہ اپنے میں اندر ایک سوال یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کر رہی ہوں تو اس کا ملنے کا شوق میرے اندر کتنا ہے اور ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن جب بولے کہ اس محبت کے لئے ملاقات ضروری ہے اور ملاقات کے لئے برنا ہے تو پھر ہم میں سے کوئی یہ نہیں چھائیں گا کہ میں دنیا کو چھوڑ دوں اگر ہم میں سے یہ کہا گیا کہ موت کا فرشتہ آگیا چلیے بھئے آپ کو چلنا ہے تو میں بولوں گی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی ان لوگوں کو بڑا ہونا ہے تو لہٰذا اب تو میں نے جا سکتی یا پھر کسی کے بچے بڑے ہو گئے تو بولیں گے میرے بچوں کے شادیاں ہیں تو لہٰذا ہر ایک کے دل میں دیکھئے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لحاظ سے ہم پلاننگ کرتے ہیں نہیں میرے بچے بڑے ہیں ابھی نہیں آتی میرے کوئی موت اب اگر کسی کے بچے بڑے ہیں تو نہیں میں کوئی شادی کرنا ہے تو لہٰذا بندہ دیکھئے اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں محبت ہی نہیں کر رہا اگر وہ محبت کرتا اللہ تعالیٰ سے تو پھر ملنے کا شوق بھی اس کے اندر رہتا اور آج ملنے کا شوق ہمارے اندر نہیں اگر آج کہے کہ ابھی موت آگئے تو ہم ڈڑیاتے ہیں ہم تو زندگی کی دعائیں کرتے رہتے ہاں کسی کو دعائیں دے رہے ہیں تو یہ دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کو لمبی زندگی دے ہم کسی کو دعا دے رہے ہیں کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہم برے اللہ تمہیں کو جگ جگ جیو ہاں بڑے بڑے ہو کے جیو بڑے بڑے ہو کے مرو یہ کسی دعائیں ہم دے رہے ہیں تو دعائیں دے رہے بھی تو دعائوں کے دینے کے طریقے بھی رہتے ہیں اگر آپ زندگی دے رہے ہیں تو بولیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایسی زندگی دے جس میں محتاج کی والی نہ ہوں اگر آپ کو زندہ رہنا ہی ہے دنیا میں تو آپ کو نیک سالے والی زندگی دے تو یہ خید لگا کر ہم کو دعا دینا ہے ایسا نہیں کہ بڑے بڑے ہو کے مرو اب ہو سکتا بڑے ہونے کے بعد کون ہماری دیکھ بھالی کریں گا بہرحال ہم دنیا میں رہنے کی بہت سے پلاننگ کرتے ہم لیکن ہم آخرت میں جانے کے لئے اللہ سے ملاخات کے لئے ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اگر اللہ سے ملاخات کرنے کا شوق ہمارے دل میں ہے تو سمجھنا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اگر نہیں ہے ہم ملاخات کرنے کا شوق تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہے اور جب محبت بھی نہیں ہے تو پھر ہم سمجھنا کہ ہمیں کو اللہ معلومش نہیں ہے اصل ہے کیا اللہ کا تعرفش ہمارے کونے معلومش اس وجہ سے ہمیں کو اللہ سے محبت بھی پیدا نہیں ہوئی تو الغرز علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی معرفت سے ایک فائدہ یہ ہوتا کہ انسان کو اللہ سے ملاخات کا شوق پیدا ہوتا ٹھیک ہے وہ ہر پل جو ہے دعائیں کرتا رہتا اپنے محبوب سے ملنے کے لئے تو یہ ایک فائدہ حاصل ہوتا اس کے بعد دیکھیں ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا کہ بندے کو اپنے دعا کے خبولیت کا یقین پیدا ہوتا ایک انسان کو جب اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے کہ وہی دعاوں کو سننے والا ہے وہی جو ہے جاننے والا ہے میں چاہے اس کو ظاہر کروں چاہے میں جو ہے چھپا ہوں وہ ہر بات کو جو ہے جاننے والا ہے تو لہذا وہ کیا کرتا اللہ اسی کو جو ہے راضی کرنے کے کوشش کرتا اور اسی سے جو ہے دعائیں مانگتا یقین کے ساتھ تو بہرحال جب ہما کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سمیح ہے علیم ہے مجیب دعوات ہے تو پھر اسی سے کیا ہے وہ دعائیں مانگتا اچھا ایک چھوٹا سا نکتہ بیان کر کے میں آگے بڑھوں گی کیونکہ ہمارا نیکس کورس رہیں گا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْءُهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو موسیح کے ذریعے جو ہے اسی کو جو ہے پکاروں تو لہذا دیکھیں ہما کو اللہ تعالیٰ کے صحیح نامہ بھی نہیں معلوم ہے اگر میں اب بول دوں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے نام ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ بول دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے ننینو جو ہے نامہ ہیں لیکن اس میں سے ہم کو کتنے یاد ہے اگر اب یہ سوال کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اتنے نام ہیں اور اتنے ناموں میں سے ہمارے کو جو ہے کتنے نامہ آتے تو ہم جو ہے دس بیسی جو ہے بیان کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کہ اتنے چھ ہمارے کو نام معلوم ہے چلی پھر بھی دس بیس جو ہے نام ہمارے کو معلوم ہے اب اس کا معنی کیا ہے ناموں کا اس میں ہم نہیں چلی اگر کسی ناموں کے معنی معلوم ہو گیا تو اس کا تخاظہ کیا ہے ہمارے زندگی میں اس کو ہم کیسا اپلائی کر سکتے نہیں معلوم ہمارے تو لہٰذا دیکھئے جب ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسمال حسنہ کے تعلق سے ہمارا علم ناخص ہے تو لہٰذا پھر ہماری دعاوں کے اندر وہ یقین بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے جو ہے تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے پکارو دعائیں خبول کرو تو ایک بات یہ بوتا نا یہ چاہرین تھی میں کہ ہمارے کو اللہ کے ناموں کا علم نہیں ہے صحیح اس لئے ہم دیکھیں بس نامہ کیونکہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہمارے کو جو ہے عبد لگانا ہے اللہ کے جتنے نام ہیں اس سے پہلے ہمارے کو عبد لگانا ہے جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحیم ایسا لگاتے ہیں لیکن ہم دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہمارے اپنے خاندان میں ہمارے اپنے آس پڑوس میں کچھ نامہ ایسے بھی ہے جس سے پہلے اللہ کا نام ہی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے عبداللگاوا ہے جیسا کالیج میں جو ہے رخہ پڑھن تھی تو رخی کے اندر نامہ ہیں عبدالفہیم عبدالشوہیب جب اللہ کا نام ہے شوہیب اللہ کا نام ہے لیکن اس سے پہلے عبداللگاوہ ہے کیوں بولتا ہمارے والد کا نام عبدالرحمن تھا لہذا ہم بھی اپنے نام کے آگے عبدالگا تھے ارے کیوں لگاتے عبد جب اللہ کا بندہ رہا تو لگاتے ہم اب اللہ کے ناموں کی شنختش نہیں ہے میں کوشوہیب اللہ کا نام ہے کیا نہیں ہے اچھا نہیں ہے نام فہم اللہ کا نام نہیں ہے اچھا نہیں ہے بلکہ پھر تب بولتے ہیں لیکن ان کا نام کیا ہے عبدالخالد ٹھیک ہے عبدالفہم کیا بولتا ہے ہمارے خاندان میں یہ نام ہے تو لہذا ہمارے علم میں دیکھئے اتنے ناخی سے ہم کہ اللہ کہہ نامہ بھی ہم کو نمالم ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم بول سکتے ہیں کہ ہمیں کو اللہ کا تعرف فاصل ہو گیا اب دیکھئے تقریباً ہمارا تین ہفتوں سے ہمارا یہ کورس چل رہا یہ تقریباً چوتہ یا تیسرا ہفتہ ہے ہمارا یہ اب اتنے دنوں سے ہم سیکھ رہے ہیں اس کی باوجود بھی ہمارا علم جو ہے ناخص ہے ہاں علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر ہم تعرف کر رہی نہیں سکتے نہیں ہم کر سکتے ہاں چھوٹے مٹے ہم جان کرنے کی کوشش کر سکتے اللہ کو جاننے کی کوشش کر سکتے لیکن اللہ کو مکمل طور پر ہم جان بھی نہیں سکتے تو بہرحال ہم جو ہے اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے رہے جب ہم اللہ کو کچھ جان گئے تو پھر اسی سے ہم مانگتے ٹھیک ہے تفصیل میں میں جائے بغیر آخری کا جو ہے فائدہ یہ بتاتی ہوں کہ ہم جب اللہ کو جان لیتے اس کو پہچان لیتے تو پھر ہم کیا کرتے اسی سے جو ہے دعائیں کرتے اور پھر اللہ کو اس سے پہلے ہم آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم جب اللہ کو جانیں گے پہچانیں گے تو یہ کیا کیا ہمارے اندر فائدے ہوتے آپ کو بتایا گیا تھا اب ہم یہ سوال کریں گے آن سے جو ہمارا کورس شروع ہوں گا ایک نیا کورس سمجھئے یا پھر کورس کا ایک ذمہ حصہ ایک جو ہے کیا بلنا چاہیے ایک وہ حصہ جو ہمارے کورس کو جو ہے مکمل کرنے والا ہے یہ ہے وہ کہ ہم اللہ کا تعرف کیسے حاصل کریں ہم نے اب تک اللہ کے بارے میں جان لیا لیکن ابھی ایک سوال پھر بھی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم آخر اللہ کو جانے تو کیسا جانے ٹھیک ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا تو لہذا یہ سوال دیکھئے آپ کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جاننے کے صرف دو ہی طریقے ہیں خوران نے بار بار ہمارے کو تدبر کرنے کا حکم دیا میں آپ کو جو ہے پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ جہاں جہاں پر بھی دیکھیں افلائی تدبرون الخوران اللہ تعالی بارہ بار بتا رہے ہیں کیا تم جو ہے خوران میں غور و فکر نہیں کرتے ہم بار بار جو ہے تدبر کا جو ہے تفکر کا جو ہے بور رہے ہیں اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تو ہم خوران میں تدبر کریں گے اور معلوم ہوں گا کہ اللہ کی معرفت کیسا حاصل ہوں گی تو اس خوران کے اندر دو باتیں ہمیں کو ملتی کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کا جو ہے تاررف حاصل کر سکتے ٹھیک ہے میں اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی ایک اسمہ والحسنہ اور دوسرا ہے کائنات پر غور و فکر میں آپ کو بتائی تھی یہ ٹھیک ہے پوائنٹس کی شکل میں اب اسی بات کو میں دوسرے انداز میں بتا رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہی بات ہے لیکن انداز بدلہ بھائی کیونکہ علماء اکرام کہ ہم دس علماء اکرام کی کتاب پڑھیں گے تو ہر دس علماء کا پڑھانے کا سمجھانے کا طریقہ مختلف ایک ہی بات رہتی ہوں لیکن پڑھانے کے الفاظ الگ پڑھانے کا طریقہ لگ رہتا ٹھیک ہے تو لہذا اللہ کو جاننے کا اللہ کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں دو راستے قرآن نے بتایا وہ پہلا راستہ ہے آیت مستور ٹھیک ہے جس کو ہم بولیں گے اسماع الحسنہ کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کو ہم بولیں گے آیت مستور مستور سطر سے بنا ہم بولتے نا اردو میں ایک سطر لکھو دو سطر لکھو تین سطر لکھے ہم تو سطر یعنی لائنز ٹھیک ہے آیت مستور معنی جو اللہ کے کلام میں لکھی ہوئی ہے آیت مستور یعنی وہ انشانیاں جو اللہ کے کلام یعنی قرآن میں جو ہے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بولیں گے آیت مستور جو انبیاء اکرام ہمارے کو بتائے کہ اللہ کیسا ہے جیسے آپ کو کل میں بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعرف کیسا پیش کرے تو وہ کیا ہے آیت مستور ٹھیک ہے اب دوسری جو راستہ ہے اللہ کو جاننے کا پہچاننے کا وہ ہے آیت منظور منظور نظر سے نظر بولتے نا ہم جو دیکھتے ہماری نظر کمزور ہو گئی تو وہ نظر سے بنا منظور منظور مہنے جہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کو کیا بولتے ہم منظور جو چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے منظور ٹھیک ہے تو اللہ کی کائنات اللہ کی کائنات سے ہم کیا کر سکتے ہم اللہ کو جو ہے پہچان سکتے ٹھیک ہے ہم بولتے دیکھیں دنیا میں بھی کہ کوئی اگر اچھا کھانا بنا دی تو ہم کیا بلتے بنانے والی کتنی اچھی ہوں گی کھانا اتنا اچھا ہے تو بنانے والی کتنی اچھی ہوں گی ہم یہ بلتے لیکن یہ محاورہ غلط فٹ ہے بلکہ دنیا میں دیکھیں ہم جتنے بھی کائنات ہیں وہ کائنات ہم کو یہ بتاتا یہ کہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہیں ایک مثال دیکھئے اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیکم وہ اشار میں کوئی فیلوقت ذہن میں نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو وارس اپ پہ شیئر کروں گی وقت نہیں ملنے کی وجہ سے میں وہ شیئر نہیں کر سکی تلاش نہیں کر سکی لیکن اس کا مفہوم سنیا کہ ایک مرتبہ جو ہے اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک کسی کافر عورت کو جو ہے دیکھتے بغور دیکھتے اور وہ کافر عورت بڑی خوبصورت رہتی تو اللہمہ اقبال دیکھتے وہ عورت کو تو اگرم جو ہے وہ عورت کیا بولتی کہ میں کوئی غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہوں تو لہٰذا بولتے کہ اپنے سے اونچا جو سنم دیکھتے ہیں یعنی اپنے سے کوئی اچھا دیکھ لی خوبصورت دیکھ لی تو انہوں ایسی جو ہے مہو ہو جاتے گھور ترہتے بلکہ کچھ ایسے اشار اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے خلاف بولتے تو اللہمہ اقبال رحمت اللہ علیہ بہترین اس کا جواب دیتے کہ میں تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھ رہا ہوں بنانے والا کتنا اچھا ہوں گا جو اتنی جو ہے اچھی شکل دیا جیسے ہمارے سامنے دیکھئے کوئی سلائٹ وغیرہ جو ہے اچھا جو ہے سچ کے سور کے اچھا جو ہے ڈیکوریٹ کر کے لا کے رکھ رہے ہیں تو بولتے رہے کیا اچھی سلیخیں مند ہیں دیکھو ان کے گھر میں بھی انہوں کی پر اچھا رکھ رہوں گے گھر کے ساتھ و سامان بھی کیسا رکھے ہوں گے انہوں بلکل ڈیکوریٹ کر کے تو اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ یہ جو بولے کہ میں تمہاری جو خوبصورتی ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھ کے میں کیا اندازہ لگا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے جب وہ اتنا جو ہے خوبصورت کو بنایا تو پھر وہ خاتون جو ہے کافر خاموش ہو جاتی تو بہرحال کائنات اگر ہم غور فکر کریں گے تو اس سے جو ہے ہمیں کو اللہ کی جو ہے پہچان ہوتی ویسے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ اور ایک جو ہے شیر بتائیں کہ کافر کی یہ ہے پہچان کہ وہ آفاخ میں ہے گم کافر کی ہے یہ پہچان کہ وہ آفاخ میں ہے گم اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاخ تو بانا کیا ہے کہ کافر کیا کر رہا یہ ساری کائنات پر غور فکر کر کے اسی کے اندر ہے رہا ایک سائنٹیز جو ہے اللہ پہاڑ ایسا ہے چونٹی کے پر غور فکر کر رہا تو چونٹی دیکھو اتنے ہزاروں کا اگر ہم اس کا جو ہے نرور سسٹم کو اگر ہم نکال دیں گے دس کڑوڑ کے اتنے چونٹیوں کو اگر ہم نکالیں گے تو پھر وہ جو ہے صرف دس گرام ایچ رہیں گا اگر ہم اس کو تولیں گے اور چونٹی جو ہے غالباً نابی نہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اس کو خالی اس کا سینس آف پاور اتنا جو ہے وہ ہے کہ وہ سب چیزوں کو جو ہے سمجھاتی ہے راستہ اسی سے وہ کرتی ٹھیک ہے تو دنیا میں جو ہے سائنٹیز وغیرہ جو ہے یہ آفاق میں جو گم ہے آفاق مطلب کائنات میں جو گم ہے یہ زمین ایسی ہے اتصال پہلے ہے ایک انسان جو ہے پہلے بندر تھا بندر سے آکے آکے ترقی کرتے ہوئے آج ایک انسان بن گیا اسی مچ ہے کافرہ ایک سائندان لیکن مومن مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہو آفاق بلکہ مومن کیا کرتا یہ آفاق بنانے والے کے اس میں گم رہتا یہ کون بنائے آفاق یہ آفاق کون بنائے یہ کائنات کون بنائے اس کے پھیچے رہتی ایک مومن کی نظر آخر نتیجے کے اعتبار سے اس کی نظر نتیجے پہ رہتی کہ اس کو بنایا کون آخر ایک سائنٹیز یہ تو بتا سکتا کہ ایک انسان کو اتنا کیلشیم کی ضرورت ہے اتنا پوٹیسیم کی ضرورت ہے اتنا آئرن کی ضرورت ہے ایک سائنٹیز ایک ڈاکٹر ہم کو بتا دیتا لیکن کیون ضرورت ہے یہ نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے تو لہٰذا کافر اور ایک سائنٹ دا دنیا میں گم ہیں اور اسی پر بڑا خوش ہو جاتا اور لوگوں اس کو آوارڈ بھی دیتے کہ انہوں یہ چیز ایجاد کریں انہوں یہ چیز آئی جاد کریں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں اتنے کڑ اور مکھیاں ہیں تو انہوں کی غزہ کیا ہے وہ کیا ہے سب اس کے پر ایجاد کرے تو ان کو آوارڈ دے دی لیکن بنانے والا کون ہے اس کو ہم ایک آدمی بیٹھ کے خالی ایک مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا پوری مخلوق کو سنی مخلوق میں سے ایک مخلوق مچھلی کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو خالی یہ بول دیا کہ ایک مچھلی اتنے ٹن کھانا کھا تھی ایک ویل مچھلی تو لوگوں خوش ہو گئے رہے اتنا معلومات دیے نو لیکن یہ کھانا کون کھلا رہا یہ ایک مومن کی نظر ہے تھی خالی مومن یہ نے سنچتا کہ ایک مچھلی اتنا کھانا کھا رہی ٹھیک ہے اتنوں کو جو ہے نگل لے رہی ایک زندہ آدمی اس کے اندر محفوظ ہے رہا جیسے کہ یونوس علیہ السلام اندر محفوظ تھے مچھلی کے پیٹ میں تو پھر بعد میں سائنٹس جو ہے ظاہر کری کہ ہاں ایک انسان اس میں زندہ رہ سکتا لیکن کیوں یہ اللہ رب العالمین کی خدرت ہے اس پر جو ہے مومن کی نظر رہتی کہ وہ کھانا کھا رہا تو کون کھانا کھلا رہا اس کے پیچھے جو ہے مومن کی رہتی نگاہ تو بہرحال ہم اللہ کو جو ہے جان سکتے پہچان سکتے دو ہی طریقوں سے ایک ہے اسماع الحسنہ یا پھر آیتِ مستور جس میں اللہ رب العالمین اپنے ناموں کے بارے ہیں بتا رہے ہیں آپ خوران میں بے شمار جگہوں پر ایک جو ہے فَخَاتِلُوا فِي سَبِرِ اللَّهِ بَطَارَا فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فوری جو ہے بور رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے حکیم ہے کئی جگہ خوران میں آپ پڑھیں گے فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ فَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ کئی مرتبہ آپ پڑھے کہ تم جان لو کہ اللہ ایسا ہے ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بور رہے ہیں کہ جان لو بلکے ٹھیک ہے تو اللہ کو جاننے کا ایک ذریعہ اسماع الحسنہ ہے اور دوسرا جو ہے کائنات پہ غور و فکر اب یہ کائنات پہ غور و فکر ہم کیسا کر سکتے آئیے سور نحل آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اللہ رب العالمین انشاءت فرمارے واللہ اخرجکم من بتونی امہاتکم اور اللہ تعالیٰ نے تمہاں کو جو ہے تمہاری ماںوں کے پیٹ سے نکالا اللہ تعالیٰ تمہاں کو کیا دیئے کانا دیئے اور جو ہے بسارت آنکھاں دیئے اور جو ہے دل دیئے اور کیوں دیئے یہ دل تین چیزیں سماعات دیئے اللہ تعالیٰ کانا دیئے آنکھاں دیئے دل دیئے کیوں دیئے لعلکم تشکرن تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جا تو انسان کو دیکھئے کوئی چیز سیکھنا ہے کائنات پر غور و فکر کرنا ہے تو یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو اس کے اندر سننے کی صلاحیت رہنا ایک تو پھر دوسری جو ہے دیکھنے کی صلاحیت رہنا اور تیسری بات سونچنے سمجھنے کی صلاحیت رہنا یہ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں دیکھنا سننا اور سونچنا اب ہم دیکھئے اب آپ لوگ سن کے علم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں بول کے علم حاصل کر رہے ہیں تو معنیم کیا ہوا بول کے بھی علم حاصل کر سکتے محاصل ہوتا وہ کیسا ہوتا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے ایمان میں استخامت دیتے مثال کے ذریعے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی ابھی تو بہرہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین صلاحیتیں دی اور جس کے ذریعے انسان جو ہے کائنات پر غور و فکر کر سکتا اور کائنات میں غور و فکر کر کے کائنات میں گمنے ہو جانے ارے واہ کیا پہاڑا ہے یا کیا جو ہے کتنی زمین کیا خوبصورت ہے اسی میں گمنے ہو جاتا بلکہ کیا ہے اس کے بنانے والے کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر آتا کیونکہ یہ جو کائنات ہے یہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ ساری جو کائنات ہے یہ ہمارا مقصود نہیں ہے یہ ہمارا جو ہے مقصد نہیں ہے ہمارا کوئی کائنات کو جاننا بلکہ اس کائنات کو جاننے کے ذریعے ہم کو اللہ تک ہم کو پہنچنا ہے لیکن ہم کائنات میں اتنے مہو ہو گئے کہ ہم اللہ سے رشتہ جوڑنے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ لیے ٹھیک ہے کمانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہم جو ہے اللہ سے جوڑنے کا کہ ہو گئے ہم اللہ سے اور توٹ کر رہ گئے تو لہٰذا کائنات ہماری مقصود نہیں ہیں بلکہ اس کائنات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے تو یہ ایک ذریعہ ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرمارے سورہ فسیلت آیت نمبر 37 میں وَمِنْ آیَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّحَارُ وَالشَّمْسُ وَالْخَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِشَّمْزِ وَلَا لِلْخَمَرُ کہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ ہماری نشانیاں ہیں اچھا نشانی کس کو بلتے آپ نے بارہ بار سنا ہوں گا آیت بلتو نشانی ہم جو ہے قرآن میں تجیب دے بھی سنیں ایسے گول نشان کو اس کو آپ بلیں گے نشانی ایسی چیز جس کو ہم دیکھ کر جو ہے اللہ کی جو ہے نشان دہی ہو ری اس کے بنانے والے کی جو ہے نشان دہی ہو ری تو اس کو ہم بلیں گے آیت نشان اب اللہ تعالیٰ فرمارے وَمِنْ آیَاتِهِ اور ہماری نشانیاں ہیں کیا کیا ہم دیکھیں قرآن کے اندر آپ کو کچھ نشانیاں بلکے ملیں گی اور کچھ مخلوقات بلکے ملیں گی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں کائنات ہیں اس کے اندر کچھ آپ کو آیتیں ملیں گی یعنی نشانیاں ملیں گی اللہ کی اور کچھ مخلوقات ہم کو ملے گی ٹھیک ہے تو نشانی کس کو بلیں گے جیسے دن اور رات یہ نشانیاں ہیں اللہ کی اور سورج اور چاند یہ کیا ہے اللہ کی مخلوق ہے نشانی مطلب آپ دیکھیں اس میں حالات بدل رہی ہیں واقعات ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ نشانی ہیں اور بازابتہ سورج اور چاند یہ کہہ اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارے وَمِنْ آیَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّحَارُ وَشَمْسُ وَالْخَمَرِ کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دین اور رات ہیں اور اللہ کی مخلوق جوہے سورج اور چاند ہے لَا تَسْجُدُ لِشَمْسِ وَلَا لِلْخَمَرِ تو تم آفاق میں گمنے ہو جانا اور اتنا بڑا سورج جو نکلتے ہی پوری دنیا روشن ہو جاری اور جیسے یہ سورج چلے جارہا چاند آرہا اور پورو کو جوہے اندھیرہ آ جارہا تو یہ اتنی بڑی چیز کو دیکھیں کائنات میں غور فکر کر کے جوہے تم اس کو اپنا رب مان لیں گے لا تَسْجُدُ لِشَمْسِ وَلَا لِلْخَمَرِ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ تم سورج کو بڑا سمجھ کے سورج کو نعوذ باللہ محابض سمجھ کے تم سجدہ نہیں کرو ہاں چاند کو بڑا سمجھ کرے چاند آتے ہی پورا سورج چلے جارہا تو لہذا یہ بڑا ہے سمجھ کے تم سجدہ نہ کرو بلکہ کیا فرمارے اللہ تعالیٰ وَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي قَلَقَهُنَّ کہ تم سجدہ کرو اس اللہ کا الَّذِي قَلَقَهُنَّ جو اس کو پیدا کیا تو سورج کے بنانے والے کو تم پیدا کرو سورج کے بنانے والے کو جو ہے تم جو ہے عبادت کرو خمر کو پیدا کرنے والے کو جو ہے تم سجدہ کرو تو سورج اور چاند کو تم سجدہ نہ کرو اِنْكُنْ تُمْ اِيَّهُ تَعْبُدُنْ اگر تم اسی کی عبادت کر رہا تو یہ بات اس لیے بتائی جاری آپ کو کہ دیکھیں کائنات میں ہر چیز ایک منظم طریقے سے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم کو فائدہ پہنچا رہی کائنات کی ہر ذرہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی اللہ تعالیٰ جو ہے سور بخرا میں ارشاد فرمارے جہاں پر آدم علیہ السلام کا خصہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ آیت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی سارے چیزیں اے انسان تمہارے لئے پیدا کی سارے چیزیں دیکھئے کس کے لئے پیدا کی سورج نکل رہا میرے لئے ٹھیک ہے انسان کے لئے نکل رہا چاند نکل رہا ہمارے لئے درخت آکسیجن دیری ہمارے لئے سمندر جو پانی رکھ رہا ہمارے لئے ٹھیک ہے جانوراں جو خدمت کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے خدمت کے لئے پیدا کیا اور ایک انسان کو کس کے لئے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُنُ تو ہمیں کو اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا اور میرے ایک انسان کے لئے ایک مخلوق کے لئے انسان کے لئے ساری کائنات کو بنا ہے اللہ تعالیٰ تو سورج ہمارے فائدے کیلئے بنا ہے اللہ تعالیٰ چاند کو ہمارے فائدے کیلئے بنا ہے تو انسان کیا سمجھتا سورج ہمارا کو بہت فائدہ دے رہا تو لہٰذا اس کی عبادت کرتے ہیں آج کافروں سے پوچھتے ہیں آپ کو معلوم ہے سوریہ نمسکارم جو نکلا سورج کو پوچھتے لوگ سورج کو معبود بانتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں جھاڑ کو جو ہے عبادت کر رہے ہیں جھاڑ کے پیچھے جو ہے دھاگے بن رہے ہیں کئی کو مان رہے ہیں جھاڑ کے پیچھے یہ دھاگے وغیرم تو بولتے ہیں انہوں ہمارے کو فائدہ دے رہے ہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں کہ ہمارے کو اچھی حافت آکسیجن دے رہے ہیں ہمارے کے پیچھے ہمارے کے پیچھے ہمارے کے پیچھے اسلام علیکم تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ بڑی بڑی جو مخلوق ہے اللہ رب العالمین جو فائدہ پہنچاتی وہ اس کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں انسان اسی کو اپنا معبود سمجھ لیتا جیسا درخت ہے تو وہ فائدہ پہنچاتا ہمارے لئے آکسیجن پراہم کرتا اور پھر انسان کی جو نقصان دا جو گیس ہے کاربن ڈیوکسائیڈ اس کو جو ہے لے لیتا تو چونکہ وقت دور پر یہ فائدہ دے رہا ہم کو تو لہٰذا فائدہ دینے والی چیز کو معبود سمجھ لیتا ہے آج انسان اتنا جو ہے غافل ہے اپنے رب سے کہ جو چیز بھی اس کو فائدہ نہ ذرہ رہی جس چیز میں بھی فائدہ نہ ذرہ رہی اس کو جو ہے اپنا معبود بنا جاتا ہے آج آپ نے دیکھا ہوں گا غیر مسلمین میں سے بھی بعض لوگوں کو جو ہے جو بعض لیڈرز ایسے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں ان کے اوپر دود بہاتے ان کے اوپر جو ہے ہار وغیرہ پہناتے کیوں کیونکہ انہوں ہمارے کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کو یہ لوگ معبود سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نظریہ کو سامنے رکھتے ہیں وہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ سورج اور چاند یہ صرف اللہ کی جو ہے مخلوقات ہیں کہ اللہ کی جو ہے نشانیاں ہیں تم ان کو جو ہے سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو جو سورج کو بنایا اور جو چاند کو جو بنایا اس کو کیا کرنا ہے ہمارے کو عبادت کرنا جیسا ہمارے کو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے یہ بڑی بڑی یہ کائنات کی جو بڑی بخلوق ہے وہ مخلوق کو دیکھ کر ہم خالق کے بڑے ہونے کا اندازہ لگانا ہے کہ یہ اتنی دور ہے سورج لاکھوں کڑڑوں میل دور ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے کیا بلنا چاہیے اس کا کتنا بڑا ہوں گا یہ چاند ہے کیسی ہے کیسا بنایا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق وہ آتے ہی جو ہے سورج چلے جا رہا تھی کہ اندھیرہ ہو جا رہا تو لہٰذا یہ رات اور یہ اندھیرے کو دیکھ کر ہم جو ہے اس کے رب کا بنانے والے کا جو ہے اندازہ کرنا کہ یہ کتنا بڑا ہے آسمان کے پر ہم نگاہیں دوڑاتے دن میں کئی مرتبہ جب انسان سوچتا تو اس کی نگاہ جو ہے اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا یہ ہم جو ہے سوچنا ہے ایک مومن کی نظر خالی آسمان اتنا بڑا ہے آسمان کا کلر کیسا ہے وہاں تک پہنچا نے پہنچا کیا ہے وہ ہماری جو ہے نہیں رہنا ہے اس کی نظر بلکہ ایک مومن کی نظر کیسی ہونا چاہیے کہ یہ آسمان اتنا بڑا ہے تو آسمان کے بنانے والا کتنا بڑا ہوں گا کبھی ہم نے آسمان کو دیکھا غور سے تو کبھی غور سے دیکھا تو کبھی ہماری خوزہ ڈرسا محسوس ہوتا ہم اس میں ڈوب جائیں گی کہاں پر ہم پر پڑھیں گا تو لہٰذا ہم اس آسمان پر دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کے رب اس کے بنانے والی کے اپر ہم کو اندازہ لگانا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے زمین پر ہم چل رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس زمین کا مالک کیسا ہوں گا وہ کتنے بڑی ہوں گی یہ زمین ایک جو ہے زمین ٹھوس نہیں ہے اصل ہم دیکھیں گے ساری دنیا کا ہم انشاءاللہ زمین پر رکھیں گے زمین و آسمان کے تعلق سے انشاءاللہ آسمان کو کیسا بنائے اللہ تعالیٰ آسمان ہے یا نہیں ہے کیا ہے وہ ہماری انشاءاللہ کلاس میں بیان رکھی جائے گی تو ہم یہ سوچنا ہے کہ یہ زمین پر جس پر ہم چل رہے ہیں بسرے اتنی بڑی وسیع زمین ہیں آج کسی کو اکڑ کا گھر مل گیا ایک اکڑ زمینے بڑا اکڑتا کہ ہمارا گھر اتنے بڑے جو ہے رغبے پر ہے ہمارا گھر اتنا بڑا ہے تو لہذا خوش ہوتا ہے انسان تو لہذا ہم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ رب بنانے والا کتنا بڑا ہے تو کائنات کو جو ہے ہم غور و فکر کریں گے اور اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے اس کی خدرت کتنی ہے ہاں پہاڑ اتنے سخت ہے تو اللہ رب العالمین کتنا جو ہے مضبوط ہوں گا اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے خوی ہوں گا تو جو بنانے والا اس کا کیسا ہوں گا تو کائنات کو دیکھتے ہوئے ہم کو جو ہے رب کو جو ہے تلاش کرنا ہے رب کا جو ہے تارف ہم کو حاصل کرنا ہے اور یہ کام کس نے کیا تھا کون سے پیغمبر ہیں جو اللہ کی کائنات پر غور کر کر جو ہے اللہ کا جو ہے تارف حاصل کیا آپ میں سے کوئی بول سکتا ایسے کون سے نبی یا پیغمبر جی بارت اللہ ہاں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے واحد پیغمبر ہیں جو اسی کائنات پر غور فکر کرے اور کائنات پر غور فکر کرنے کے بعد اللہ کا تارف ان کو حاصل ہو گیا اور ایسا تارف حاصل ہو گیا کہ پھر اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالنے کے لئے بولا گیا تو آگ میں پوجنا پسند کر لیے لیکن اللہ کا انکار نہیں کرے ایسا جو ہے آپ کے اندر ایمان آ گیا ایسی توہید آ گئی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لئے راضی ہو گیا اپنے وطن کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گیا ایک انجان جگہ جانے کے لئے ایک انجان جگہ بسنے کے لئے تیار ہو گیا یہ نے سنچے کہ میرے محلے والے میرے ماننے والے میری خوم ایسا کر رہی تو بولو گا میرا کتنا انکار کری کہ وہاں پر کیا آزمائشہ کی نہیں ٹھیک ہے تو ایسا ایمان ان کو نصیب ہو گیا اللہ کا تعرف ایسا حاصل ہو گیا کہ سب چیزیں چھوڑنے کے لئے تیار سارے زندگیاں خربان دینے کے لئے تیار ہو گیا کیوں ایسا ایمان نصیب ہو گیا تو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ ایمان کے اندر استخامت ہونا ہے ہمارے ایمان کے اندر استخامت ہونا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں کائنات پر غور و فکر دوسرا شبہات سے بچنا شبہات میں شک وہ شبہات جو بھی ہاتا اس سے ہم کو بچنا جائیے اور پھر کائنات پر غور و فکر تو کائنات پر غور و فکر کرنے سے انسان کو ایسا ایمان نصیب ہوتا کہ بولنا کہ ہاں واقعی میں اللہ تعالی ہے یہ سورج جتنا بڑا ہے بنانے والا کتنا بڑا ہوں گا اس ذات کی میں کیسا نافرمانی کروں نہیں کر سکتا اس ذات کے میں کیسا دوسروں کو شرک کروں نہیں کر سکتا تو لہذا کائنات پر غور و فکر کرنے سے انسان کو ایمان انسان کو توہید اللہ کا تعرف حاصل ہوتا اور یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے بتایا خورا سا ہم ابراہیم علیہ السلام کے بائی گرونڈ کے بارے میں پڑھیں گے اور مزید ان کی تفصیلات انشاءاللہ ہمارا نیکس پورٹس میں رہیں گا کہ خاصت القرآن کے تعلق سے ابھی ہم خالی آپ کو نشاندہی کر دے رہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسا سومچا تھا ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھت پرست پورا ماحول بھت پرستی ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے کہ بولے ابراہیم علیہ السلام کو چلو تم بھی ایمان لالو ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں کوئی اور دوسرا نبی موجود نہیں تھا ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ابراہیم علیہ السلام کو جو توقید نصیب ہوئی وہ کیسا نصیب ہوئی کائنات پر غور فکر سے تو معلوم کیا ہوا اسے کہ ایک انسان کو قرآن پڑھے توچھ اس کو معلوم ہونا اللہ ایک ہے قرآن پڑھے تو克ھ احادیث پڑھے توچھ معلوم ہونا اللہ ایک ہے نہیں بلکہ کائنات پر غور فکر کرنے سے بھی اس کو معلوم ہوتا کہ اللہ ایک ہے وہ کیسا ایک اس کو چھوٹی سی مثال کے ذریعے ہم سمجھیں گے جیسے ہم ہمارے استاذ جو ہے ایک مثال پارہ بار دیا کرتے تھے کہ ایک آٹو چلانے والا ہے ٹھیک ہے اب ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں دو آدمی آٹو چلا سکتے کیا ایک ہی وقت میں دو آدمی آٹو چلا سکتے کیا نہیں چلا سکتے ایک بولنگا ادھر سے راستہ خرید پڑتا ایک بولنگا ادھر سے جو ہے اور دونوں کو بھی اختیار آتے ہیں وہ دو انسانہ ہیں آٹو چلانے والے اور دونوں کو بھی اختیار ہیں تم جیسا چاہے گاڑی چلاؤں اب ایک آٹھوں والا بولتا میں ادھا سے چلتا ہوں اور ایک آٹھوں والا بولتا کہ انہیں پھر سیدھا جائیں گے گنجوں میں سنے جائیں گے راستہ ہوں تو اب یہ دو آٹھوں والا جو ہے آپس میں جو ہے لڑ جھگڑتے تو معلوم کیا ہوا کہ کائنات کو چلانے والا بھی ایک ہی چھیں جب ایک معمولی موٹر سیکر دو آدمی نہیں چلا سکتے تو پھر یہ ساری کائنات کو جو ہے دو معبود جو ہے نے بنا سکتے بلکہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی چھیں تو معلوم کیا ہوا ہمارے کم کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے کائنات میں ایسی جو ہے نشانیت کو بکھیر کے رکھ دئیے کہ انسان اس کو دیکھ کر بہتا کہ اس کا چلانے والا بھی ایک ہی اگر دو ہوتا تو پھر کیا ہوتا اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نبر بائیس میں فرمارے لو کانا فیہما آلیہتن اللہ اگر اس کائنات میں زمین و آسمان پر اللہ کے علاوہ کوئی اور علاہ ہوتا لَا فَسَدَتَا تو وہ کیا کرتے دو خدا ہوتے تو پھر زمین و آسمان دونوں کے دونوں فساد پیدا ہو جاتا انہیں بتائیے انہیں بتائیے انہوں بولیں گے میں معاف کروں گا انہوں بولتا گے میں معاف نہیں کروں گا تو دونوں خدا آپس میں لڑ جھگر بیٹھیں اور جب یہ بہم گے تو پھر کائنات کو کون سنبھالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمارے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ عَرْشِ مَا يَسِفُونَ کہ اللہ رب العالمین پاک ہے جو عرش کا جو ہے رب ہے اور جس چیز سے بھی یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو متصف کر رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے اللہ تعالیٰ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سارے چیزوں سے جو ہے پاک ہے تو معلوم کیا ہوا اگر کوئی نبی بھی نہیں آیا تو وہ کائنات پر غورت سکر کر کہ بول سکتا ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک چیز ہے مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ایمان کی جو جو ہی ایمان کی جو نعمت نصیب ہوئی وہ کیسا کائنات پر غورتفی کر رہا آئیے سورہ انام آیت نمبر سیونٹی فور سے آپ لوگ پورا جو ہے تفسیری طور پر گھر پر جو ہے پڑھلی گئے سیونٹی فور سے جو ہے شروع ہو رہا تقریباً چھ سات پانچ آیتیں جو ہے تو جس میں ابراہیم علیہ السلام فرمارے وَإِذْ قَوْلَ اِبْرَاہِمُ لِأَبِهِ آزَرَا اَتَتَّقْضُ اَسْنَامًا آلِحَا یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا میں اس کا ترجمہ نہیں بتاؤں گی پھر اس کے بعد دیکھے اللہ تعالیٰ کیا فرمارے اس آیت کے بعد وَقَذَلِكَ نُورِ کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھائے ٹھیک ہے کیوں دکھائے ہم زمین و آسمان کی حقیقت کیوں دکھائے اللہ تعالیٰ فرمارے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے پھر اب کیا کر رہے نو زمین و آسمان کی جو ہے کیا غورت فکر کر رہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَعَا قَوْ قَبَا اور جب جو ہے جنہ مطلب جو چھپ گیا جن اسی سے بلتنا جو دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے تو بس جب رات آگئی فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ الْلَيْلُ جب رات چھپ گئی یعنی رات آگئی تو جب رات چھپ گئی تو پھر کیا آ جائیں گا رہا قوکب ہے تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ قوکب ستارے کو دیکھا اور دیکھیں تو بڑا ستارہ ہے قوکب دیکھا دنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ میرا رب ہے تو پھر جب دیکھیں کہ پھر جب صبح ہوئی جب یہ بھی چلے گیا فَلَمَّا عَفَلَ قَوْلَا حُبُّ الْآسِلِينَ کہ جب یہ ستارہ چلے گیا دوب گیا تو آپ نے کہا کہ دوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا دوبنے والا جو ہے میرا رب نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد فَلَمَّا رَعَ الْخَمَّرَ بَعْزِغًا قَوَلَ حَاذَا رَبِّي پھر جب انہوں نے چاند کو نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے شاید فَلَمَّا عَفَلَا پر جب یہ بھی ڈوب گیا فَلَمَّا عَفَلَا لَعِلَّمْ يَحَدِنِ تو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کی لَمْ يَحَدِنِي رب بھی اگر میرا رب میری رہنمائی نہیں کی لَأَقُنَنَّ مِنَ الْخَوْمِ ذُعْلِمِينَ زولین کہ میں جو ہے گمراؤں میں سے ہو جاؤں گا پھر اس کے بعد آپ صورت کی طرف دیکھیں فَلَمَّا عَفَلَا شَمْسَ بَعْزِغَمْ اور جب آپ نے صورت کی طرف دیکھا تو کیا کہاں یہ تو جو ہے بہت بڑا ہے کہ حاضر ربی یہ میرا رب ہے حاضر اکبر یہ بہت بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ قَوْلَا يَحَوْمِ انِّي بَرِ اُمِّمَّا تُشْرِقُونَ جب یہ بھی چلے گیا یہ بھی دوب گیا ہم تو بہلے کہ نئے میں تو مشرق نہیں ہوں میں تو جہوں بری ہوں ان معبودوں سے جو تم اس کا شرک بنا رہی ہے نہیں ہو سکتا میرا معبود تو معلوم کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے غور و فکر کرے اور انسان دیکھیں غور و فکر کب کرتا دن میں نے کرتا غور و فکر انسان جو ہے غور و فکر کب کرتا رات کے موقع پر کرتا جب سب سو چکے ہو اور جب سوچتے وقت دیکھیں انسان کی نگاہ آج بھی ایک نفسیات میں ہے کہ انسان جب سوچتا تو اس کی نگاہ اوپر کو جاتی اوپر دیکھتا وہ اس کے بعد جو ہے وہ سوچتا غور و فکر کرتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی سوچتے سوچتے جو ہے رات کا وقت تھا اور جو ہے رات کے وقت جو ہے نگاہیں اوپر اٹھی آسمان کی طرف اور آج ہم دیکھیں سوتے خط بھی لائٹ بند کر دیتے ہوں ہم میں سے دیکھیں ہوں گے جب ہم پریشان رہتے ہیں جب ٹنشن میں رہتے ہیں تو لائٹ بند کر رہو بھئی لائٹ بند کر رہو ہوتے ہم لائٹ بند کر کے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے آنکھوں کو چھت کی طرف لگا دیتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں تو یہ ایک نفسیات ہے یہ فطرت ہے انسان کی تو ویسے جو ہے ابراہیم علیہ السلام رات میں جو ہے دیکھیں آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں تو ایک بڑا ستارہ نظر آیا اب بولے کہ شاید یہ میرا رب ہے اور جب یہ دوب گیا تو بولے کہ نے پھر دوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا پھر تاروں کو دیکھے چاند کو دیکھے اور بولے کہ شاید یہ میرا رب ہے تو بولے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا اب رات چلے گئی ختم ہو گئی رات اب پھر دن نکلا اب دن میں دیکھے تو کہ اتنی بھر جوہ تاریخی تھی چلے گئی تاریخی اور تاریخی کیسا گئی یہ ایک سورج کی وجہ سے چل گئی ہاں ہاں یہ میرا رب ہو سکتا شاید جس کی وجہ سے پوری تاریخ ہی چھڑ گئی تو بولے کہ یہ میرا رب ہے یہ بڑا ہے سب سے تو لہذا پھر جیسے رات ہے تو یہ بھی چل گیا تو بولے کہ یہ رب نہیں ہے نہ میرا سورج رب ہو سکتا نہ چاند رب ہو سکتا نہ ستارے رب ہو سکتے ہیں بلکہ اس کے بنانے والا میرا رب ہو سکتا تو معلوم کیا ہوا اسی کائنات پر غور فکر کریں اسی سورج پر غور فکر کریں اسی آسمان پر غور فکر کریں تو ایسا ایمان نصیب ہوا آپ کو کہ پھر اس ایمان کی بدولت آپ ہر آزمائش پر صحیح اترے تو وہ ایسی ایمان کے آج مجور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم آیتوں کے ذریعے بھی خوران ہمارے پاس موجود ہے احادیث ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے ہم اللہ کا تعریف حاصل کریں اور پھر نیکس کیا کرنا ہے کائنات پر ہم جب نگاہ اٹھائیں گے تو پھر ہم اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کو جو ہے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے جو پھر ایمان نصیب ہوتا وہ تادیر حیات رہتا ٹھیک ہے کیونکہ ایک انسان کو دیکھیا کہ وہ جانوروں کو دیکھتے ہم کہ وہ کیسے جو ہے تابدار ہے اپنے مالک کی کیسی تابداری کرتے ہیں اونٹ کو ہم نے دیکھا کیسے اپنے جو ہے مالک کی تابداری کرتا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی نکل کو پکڑ کے جا رہا تو جان بولیں وہاں چلے جا رہا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسی طاقت خدرت دی انشاءاللہ ہم موضوع رکھیں گے کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت و خدرت دی کہ اس کی ایک انسان کی کھوپڑی کو بہ آسانی سے چبا سکتا ہو اور دیکھیں وہ ہائٹ بھی اس کی اچھی رہتی اور اگر وہ خالی اپنے سر کو جھکا کہ اپنے مالک کی کھوپڑی کو آسانی سے چبا سکتا ہے اس نے مضبوط دانت ہے لیکن اس کے باوجود کبھی ہم نے سنا کہ اونٹ نے اپنے مالک کے اوپر حملہ کر دیا اپنے مالک کو حلق کر دیا نہیں تو یہ جانوروں کو دیکھ کر اس کی تابداری ہم کو سیکھنا ہے کہ ایک جانور ہوتے ہوئے اپنے مالک کی کیسی تابداری کر رہا تو ہم تو ایک انسان ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں تو ہم اپنے ربی کی کیسی تابداری کرنا ہے یہ سیکھنے والی بات ہے خالی ہم جانور کو دیکھ لیے ریسرچ کر لیے اس کے تنے بڑے دانت ہیں وہ بغر پانی کے بھی رہ سکتا وہ سہرائی جہاں ہے یہ بات کافی نہیں اس سے ہی جانور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیکھنا ہے کہ یہ اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک کی ایسی وفاداری کر رہا تو میں بھی کیا کرنا ہے انسان ہوتے ہوئے بحثیت مسلمہ میں کو بھی اپنے ربی کی ویسی فرما برداری کرنا ہے یہ ہمارے اندر صفرت ہمارے اندر پیدا ہونا ہے ایک چونٹی کو دیکھیں ایک جانور کو دیکھیں پھر اس کو دیکھ کر ہم کیا کرنا ہے سبق سیکھنا ہے آپ کو جانور بھوتی میں غالباً سیرت پڑھاتے وقت یہ واقعہ سنائی تھی غالباً بادشاہ تیمور کا وہ چونٹیوں سے سبق سیکھا تھا کیونکہ چونٹی جو ہے اپنے اوپر اپنے سے کئی گناہ زیادہ بوجھ اٹھاتی ہم نے دیکھا ہوں گا چونٹیوں کو کہ ہے تھی اتنی چونٹی لیکن وہ کتنا فضل اٹھا کے لی جاتی سامن تو لہٰذا ایک چونٹی دیکھیں اپنے سے گناہ زیادہ اٹھاری بوجھ تو ہم ایک انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عبادت کو ادا کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکتے تو یہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم سبق سیکھنا ہے آسمان پر غور فکر کریں تو اللہ رب العالمین آسمان کیوں بنایا زمین کیوں بنایا اس کی پچھے کیا حکمت ہے یہ ہم سوچتے رہنا ہوں تو یہاں تک رہنے دی دی ہوں انشاءاللہ کیونکہ میں کوئی درہ مصروفیت آگئی تو انشاءاللہ پھر ہم آگے کل سے انشاءاللہ ایک ایک کائنات کی ایک ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ غور فکر کریں گا سورہ غاشیہ جو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں وہ سورہ غاشیہ کی جو آخری آیت ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کی طرف ہمچھا بنایا گیا کہ تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ زمین کیسی بچھائے گی اس پر ہم جو ہے غور فکر کریں گے انشاءاللہ تو اس بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات سن لی جیم کہ بعض لوگوں کا جو ملحد ہے جو کافرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات جو ہے ایسی اچ وجود میں آگئی ایک بم پھٹا بس ختم آگئی دنیا جو ہے وجود میں آگئی ٹھیک ہے جس کو آپ بول دیئے ہیں بگ بین جو ہے ایک تھیوری ہے جس میں یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک جو ہے بم پھٹا اور وہ بم پھٹتے ہی جو ہے پہاڑ بن گئے ادھر جو ہے ندیاں بھائے گئے ادھر جو ہے زمین ٹھہر گئے ادھر جو ہے آسمان بن گیا تو لہٰذا ایسی جو ہے دنیا وجود میں آگئی تو کیا ایسا صحیح ہے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آسمان دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھئے وہ ایک دوسرے سے جو ہے مربوط ہے یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں لگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک بارش کی مثال دیجئے آپ تو جو ہے بارش جو ہوتی آپ نے پڑا ہے اس پول میں آپ تمام کو معلوم ہیں کہ سمندر میں جو ہے جب سورج کی جو شوائب اس پر پہنچتی تو وہ بخارت کی شکل اختیار کرتی اور پھر ہوا دیکھئے مدد کرتی یہ سے ہوا دیکھے Grade Children پھر یہ بادل کی شکل اختیار کرتی بادل لے کے جاتا پھر بادل کو بھی ہوایں لے کے جاری ہیں پھر اس کے بعد اللہ حکوم دے رہی ہیں تو پھر یہ بارش برستی تو ایسے دیکھئے کتنے لوگوں گے مدد کر رہی سمندر کا پانی مدد کر رہا سورج جو ہے مدد کر رہا تو یہ کائنات دیکھئے ایک سسٹیمیٹک چل رہی اور جو بم پھٹتا وہ سسٹیمیٹک نہیں ہوتا ہم گلاس پھوٹ دیے سمجھو مثال کے طرح پر گھر میں ہماری گلاس پھوٹ گئی ہے تو اچھا ڈیکوریٹ کے جیسا چیزیں بکھری بھی ملتی چیزیں جو ہے ملتی ہمارے کم نہیں بلکل بکھری بھی ملتی ایک ادھر کانچ کا تکڑا ایک ادھر کانچ کا تکڑا اور جو ہے کبھی چھوٹا کبھی بڑا ایسے تکڑے ہم کو ملتے تو ویسی زمین پھٹ ایک جو ہے بڑا نیوکلر بم جو ہے پھٹ گیا پھٹتی جو ہے ادھر پہاڑ بن گیا ادھر یہ وہ ہو گیا تو یہ اخل میں آنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کائنات کو بازابتہ منصبہ بندی کے ساتھ بنائے گی اور منصبہ بندی کیسا معلوم ہو رہی کہ یہ ایک دوسرے کے تعاون کر رہی ٹھیک ہے پانی جو ہے پانی جو ہے سورج کی مدد کر رہا پھر یہ جو ہے ہوایں پھر اس کی مدد کر رہا پھر بادل اس کی مدد کر رہا پھر جب اللہ کا حکم آتا بارش برس رہی تو معلوم کیا ہوا یہ کائنات میں ہر جو چیز ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مربوط ہے ملی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی جو ہے مدد میں لگی ہوئی ہے اور یہ مدد کس کے لئے ہو رہی ایک انسان کے لئے ٹھیک ہے تو یہ انسان کے لئے دیکھیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جو ہے کیسا چلا رہے ہیں تو یہ ہمیں کو جو ہے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بنا اچھا اب یہ زمین و آسمان جو ہے ایسی بم پھٹا بن گیا نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیسا بنا یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں خوران میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو جو ہے چھ دینوں میں جو ہے پیدا کیا اور بعض لوگاں کیا بڑھ رہے ہیں جو زمین بنی کائنات بن رہی سائنٹس یہ بتا رہی کہ پہلے پہلے کیا ہے کتنے ہی عرب گزر گئے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نکر رہا نیوکلئر میں سے کچھ اتنا نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا پھر کتنے کے عرب کے بعد جو ہے وہ ٹھوس مادہ بن گیا پھر سیارہ بن رہا پھر جو ہے زمین بنی ایسی بنی تو وہ آٹھ عرب سال کے بعد یہ پوری دنیا بنی بلکہ سائنٹس بتا رہی جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہ ربکم اللہ اللہ ذی خلقہ سماواتی والرزی فی ستتی ایام کہ ہم اس پوری کائنات کو صرف چھ دن میں بنائیں صرف چھ دن میں بنائیں پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستقی ہو گیا تو اب یہاں پر ایک ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چھ دنوں میں کئی کو بنائیں زمین و آسمان جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسی میں فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا عَرَادَ أَنْ يَقُولَ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے اس کو فَإِقُولَ تو وہ کیا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن فَإِقُولَ کے ذریعے بھی ساری کائنات کو بنا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھ دن بنائیں سات دن میں نہیں کیونکہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے اور چھ دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو اس لئے یہودوں نصارا کیا کہتے کہ چھ دن میں اللہ تعالیٰ کائنات کو بنائیں اور ایک دن جو ہے آرام کریں حفتے کی دن جو ہے اللہ تعالی آرام کر دی تو لہذا ان لوگ ہفتے کی دن خالی عبادت کرتے یہ لوگاں تو بہرحال معلوم کیا ہوا اللہ تعالی نے چھے دن میں زمین و آسمان کو بنایا ایک بم پھٹا اتنے عرب کے بعد پھر وہ سیارہ بنا پھر یہ بنا جو سائنس ہم کو بتاتی ویسا نے بنی یہ دنیا بلکہ اللہ تعالی بازابتہ منصوبہ بندی کے ساتھ چھے دنوں میں جو ہے بنایا اور وہ چھے دن بھی کیوں بنایا اس لیے کہ ہمیں کو سبق سکھانا ہے ہمیں کو جو ہے تربیت دینا ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہیں اگر سلیخے کے ساتھ ہونا ہے ایک جو ہے کیا بلنا چاہیے ایک منظم طریقے سے ہونا ہے تو اس کو ٹائم لگتا ایک کوئی چیز کو اگر آپ بنا رہے ہیں تو بنانے کے لئے ٹائم لگتا ساوارنے کے لئے ٹائم لگتا بگاڑنے کے لئے ٹائم لگتا ہم اتنی محنتوں سے پکاتے اب وہ کھانے کو بگاڑنا رہا تو یا تو پانی ڈادا ڈال دو یا پھر نمک ڈال دو ختم دیکھنے میں اچھا رکھتا لیکن نمک کی زیادت کی وجہ سے خراب تو بنانے کے لئے ٹائم لگتا لیکن بگاڑنے کے لئے فساد کے لئے ٹائم لگتا تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ ہم نے جو ٹائم لیا یہ چھے دن اس لئے کہ یہ ایک منظم طریقے سے ہم بنائیں تمہارے کو معلوم ہونا جلدبازی جو ہے شیطان کا کام ہے اور آسانی کے ساتھ سکون و ریط منان اللہ کی طرف سے ہم تو لہٰذا یہ ہمارے اندر سبق سکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے چھے دن میں بنائیں ورنہ اللہ رب العالمین کن فیہ کن کا مالک ہے ٹھیک ہے تو اس کائنات پر انشاءاللہ اب ہم غور و فکر کریں گے اب جتنے دن بھی ہمارے پاس باقی ہے چھے دن پانچ دن جتنے بھی ہمارے کلاسز باقی ہیں ان چھے ساتھ دنوں میں انشاءاللہ ہم کائنات پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو سنایا جا رہا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی کامل اللہ کے اوپر یقین پیدا فرما دے اور جو کچھ بھی ہم سکھ رہے ہیں سکھ رہے ہیں اور سکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لئے جو ہے نجات کا ذریعہ بنا دے اور اس کے سیکھنے سکھانے کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایسا ایمان کو پیدا فرما دے جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا کو جنت نصیب فرما اور جو ہے دعا پڑھ لیجئے آپ لوگ سبحانک اللہ ہم و بحمدکا و نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک